موسیقی روکتر کے بیبانی روڈ پر نگر نگم دوبارہ بنائے گئے رین برسیری میں دوپیر بین کر آگ لگ گئی کچھ ہی منٹوں میں آگ نے پوری ویلڈنگ کو اپنے آگوش میں لے لیا دیکھتے دیکھتے پوری ویلڈنگ اس آگ کی چپیٹ میں آگئی حالانکہ 5 رگیڈ کی گاڑیاں موقع پر آگ کی جس کی وجہ سے آگ پا لیا گیا گریمت رہی کہ اس گھٹنا میں اندر رکھے گیس لینڈر نہیں پھٹے اور جان کا نقصان نہیں ہوا آگ کے کارنوں کا بھی پتہ نہیں چل پایا جب ہمارے ریپورٹ نے سانی نوازنے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی دو تین بار شارٹ سکٹیٹ سے ہلکی پھلک آگ لگ سکی ہے رو تک سے نیوین کنڈو کی رپورٹ میں بزار کے اندر تھا تو بھائی کا فون آیا کہ بھائی رین بھائی سرے میں آگ لگی یہ دو پریوار نگم کی طرف سے ایک رات کی ڈیوٹی کرتا ہے ایک دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں بچوں سمیت تھے یہ کھانا بنا رہے تھے کچھ آواز آگ لگنے کی آواز آئی چیار پانچ بار نگم کرمچاریوں کو بولیا بھی تھا لیکن وہ کبھی ٹھیک کر جاتے کبھی نہیں یہ ستار سوٹ ہویا ہے تار سوٹ ہونا کے بعد آگ لگی اس کے بعد سلینڈر پھٹے ہیں یہ جیسے بار بھاگ کا انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی سارے پریوار نے دمکل کے اندر کی جیسے ہی پھون کیا ترمت دمکل کے اندر کی گاڑیاں آگی اور وہ پورا پریاس کر ہی ہیں ہمارے بھی ساتھ میں دستر کھڑے تھے نہ اندر کوئی آدمی نہیں ہے ہمارے بھی ساتھ میں دستر کھڑے تھے جو کی سبھی ساتھیوں کے مل کر ٹوچن کر کے ویشے نکال گے سائیڈ کیے ہیں جانمان کا کوئی نقشان نہیں ہوایا یہ سرکار کی نگم کی گھور میں نندہ کرتا ہوں گے وہ پہلے یہ سدار کرنا چاہیے تھا پرماتمہ سے دعا کرتا ہوں گے یہ پریوار سرکشیت بچ گیا ہمارے بھی آگ لاغ گی دو تین بھاگ لاغ گی پھر وہ ٹھیک کر کے چلے گئے تھے ٹھیک کرے پیچھے پھر آتھے کافی دن ہوگی دو تین بینے لکڑ گے پھر یہ پھر لاغ گی ہمارے پیڑی آلے آمے باؤ کا پیڑیا دےنا روٹی سب جیبن آر باؤتا ہیتار سوٹ ہو رہا تھا لے گ دم آبا بکڑ لاغ گا بکڑ لاغ دے پھر اوسما دم آؤٹ گے پھر گیا آگ لاغ گی پھر باؤ باؤ کا بار لکڑ لیا سلینڈر بھی تھے جنو روٹی بنا رہے تھے ساری پیملی بھی تر تھی آؤ تو ماغ لاغ دے اس ماغ لاغ دے کرنٹے اور بیت ماغ لاغ دے پھر آگ لاغ گی پھر آم تو چھوڑ چھوڑ کا بار کھلے باؤ باغ لیا پھر سلینڈر سلونڈر سب پٹ گے جان مال کی تو نقصان نہیں تھا نا جی مانس تا بچ گی ہاں بتائی تھی ہاں بتا رہا کی ہاں بتا دی ہم نے